اسلام علیکم میں ہوں نازیہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں اوریو مکک جو بنانا نہایت ہی آسان ہے آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا جب ان کا کیک کھانے کو دل چاہے وہ خود بھی یہ بنا سکتے ہیں اور یہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے خود بنایا یہ کیک یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا چوپر لیا ہے میرا یہ ہاتھ والا چوپر ہے آپ چاہیں تو آپ بیلن کے ساتھ چوپر میں ڈال کے یا اس کو کوٹ سکتے ہیں کیسے ہمیں یہ چورا بنانا ہے یہ کریم کے ساتھ ہی ہے میں آٹھ بسکٹ جون سے ہیں یہ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں چوپرائز کروں گی یہ میں ایک مکہ یہ میں بنا رہی ہوں امیزہ یہ دیکھیں میں اپنے جو بسکٹ ہیں ان کو اچھے سے چوپرائز کر رہی ہوں اور اچھے سے چوپ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل چوپ ہو گئے ہیں اب یہ میں اپنے جو مگ ہے جس میں میں نے کیک بنانا ہے اس مگ میں میں ڈالوں گی جو مایکروویو میں رکھ سکتے ہیں وہ والا مگ ہو یہ تقریباً ایک بسکٹ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہوگا یہ آٹھ ٹیبل سپون ہوگا دیکھنے میں یہ بھرا بھرا لگے گا مگ لیکن جب ہم دودھ اور چیزیں ڈالیں گے یہ بیٹسا جائے گا پھر بننے کے بعد پورا کپ بھر جائے گا اس سے ہمارا اس کے لئے میں نے دودھ لیا ہے میں نے چار ٹیبل سپون دودھ لیا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی کہ میں دیکھوں گی کہ جس سے میرا امیزہ برابر ہو جائے کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو یہ میں نے چار ٹیبل سپون تقریبا دودھ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو چورا ہے وہ بسکٹ کا چورا زیادہ سمودھ سا ہو جائے یہ میں نے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہے یہ گھی کا بٹر لے لیں گھی لے لیں جواب کی مرضی ہے یہ اس کے بعد میں نے یہ دو چھٹکی لیا ہے بیکنگ پاورڈر دو چھٹکی بس یہ ہمارے انگریڈینٹ ہیں بہت ہی کام انگریڈینٹ میں بہت ہی اچھا بننے والا کیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا امیزہ بالکل تیار ہے مائکروویب میں جانے کے لیے بہت کوئی کیے بنے گا انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا یہ دیکھیں آپ کے بچے خوش ہوں گے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے دو اوریو بسکٹ ایک بسکٹ کو آدھا دھا کر کے وہ لگا دیا اور اوپر آپ کے باس چاکلیٹ چپ ہوں میرے پاس یہ سپرنگلز ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں نہیں ہے تو نہ ڈال لیں یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے میں نے ڈال دی اس کے بعد میں نے اپنے مائکروویب کو کھولا اور میں نے یہ اپنا جان سا مگ تھا ریڈی کیا ہوا وہ اس کے اندر رکھ دیا اور اس کو صرف ڈیرڈ منٹ دیا میں نے بس جب میں نے ڈیرڈ منٹ کے بعد اس کو نکالا یہ دیکھیں ڈیرڈ منٹ ہو گیا ہے میں اس کو نکال رہی ہوں دیکھیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ دیکھیں ہمارا کیک بل کل ریڈی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ آپ کا کیک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھنے میں بھی بہت آسان اور بنانے میں کھانے میں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کرئے گا اس کے اوپر چاہے تو آئس کریم بھی رکھے صرف کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ